شریعہ گوشل کشمار بھارت کے بڑے گلوکاروں میں ہوتا ہے ان کی مدھر آواز کمال موسیقی کے مترادف سمجھی جاتی ہے گلوکارا نے ایک زشتہ روز اپنی چالیس میں سال گرہ منائی لیکن کیا آپ کا معلوم ہے کہ بولیوڈ کی ٹوپ اداکاراؤں کو اپنی آواز دینے کا وہ کتنا معافظہ لیتی ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق شریعہ گوشل ایک گانے کے پچیس لاکھ روپے لیتی ہیں اور ان کے مجموعی اساسوں کی مالیت ایک سو اسی سے ایک سو پچاسی کروڑ ہے شریعہ گوشل کی آواز کو جنوبی ایشیا کی سریلی ترین آواز میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے نہ صرف ہندی بلکہ بنگالی، بھوج پوری، اردو، کناڈا، ملیالم، مراتھی، پنجابی، تامل اور تیلیگوں کے ساتھ ساتھ بعض غیر ملکی زبانوں میں بھی اپنی آواز کا جادو جکایا ہے انہوں نے اپنے کریئر کے دوران کئی قابل ذکر آواز اپنے نام کیے جن میں پانچ نیشنل آواز، چار کرالہ اسٹیٹ فلم آواز، دو تامل نارڈو اسٹیٹ فلم آواز، دو بی ایف جے اے آواز، سات فلم فیر آواز اور دس فلم فیر آواز ساوت شامل ہیں شریعہ گوشل کی فنی صلاحیتوں کو سب سے پہلے ممتاز فلم ساتھ سنجے لیلہ بنسالی کی والدہ لیلہ بنسالی نے ایک ریالٹی شو میں دیکھا اور اپنے بیٹے سنجے کو بھی یہ پرفومنس دیکھنے کو کہا جس کے بعد سنجے نے شریعہ گوشل کو ایک بڑا بریک دیا شریعہ نے سنجے لیلہ بنسالی کی فلم دیو داس کے گانے ریکورڈ کروائے بنسالی کا کہنا تھا کہ شریعہ کی آواز میں جو معصومیت ہے وہ فلم کے کتار پاروں کو سوٹ کرے گی جسے اشوریہ رائے نے ادا کیا صرف دوزر تئیس میں شریعہ گوشل نے ڈنکی، سیم بھادر، اینیمل، بارویں فیل، روکی اور رانی کی پریم کہانی جیسی بہت سی ہٹ فلموں کے لیے گانے گئے شریعہ نے حال ہی میں انند، امبانی اور رادی کا مرچنٹ کی شادی سے قبل ہونے والی تقریب میں اپنی پرفومنس پر عالمی سطح پر پیزے رائی حاصل کی